دوستو اللہ پاک معاف کرے یہاں پر ایک جناب بینس کی ڈیتھ ہو گئی چیک کر لیں اللہ پاک معاف کرے فتن بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کیا سین اللہ پاک معاف کرے یہ اس کا کٹا ہے اور یہ بہت دیکھے کتنا پریشان کھڑا ماں کا دکھ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے دو تھاند والی جناب آپ کو بینس دکھا رہے ہیں جوٹی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت ہے یہ کسمت والی کو بھیلتی ہے بہت کام آتے ہیں منڈیوں میں یہ ابھی مجھے ملی ہے یہاں پر گوجرہ منڈی میں یہ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ دو تھاند والی ہے جناب آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین آپ کو میں بہت بہت آوسترگانہ آپ کی انمنٹ میں آتے ہیں اور آپ سوچے تو آپ نے یورکیوپ پینل میں کوئی چانل میں کوئی چانل کرتا ہے اور آپ کو بینس کے بارے میں بتائیں گے مکمل انفارمیشن دیں گے دوسرے تو ماشاءاللہ پہلے نمبر پر آپ کو ایک بینس دکھاتے ہیں اور اس کے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں مالک سے مکمل انفارمیشن لیں گے چیک کر لیں بینس ماشاءاللہ تو ویڈیو کا آپ نے اسکیپ نہیں کرنا یہ کہ کر کے ہم لیند کی ویڈیو بنائیں گے تقریباً بیس پچیس منٹ کی ویڈیو ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو ہر بینس کے ریٹس کے بارے میں بتایا جائے گا اور دودھ کے بارے میں اسلام علیکم سار کینہ ہے آپنا لطیف لطیف کی تو آئے ہو پکارا سے اچھا یہ بینس کون سے سوئے میں ہے دوسرے سوئے میں دوسرا تیسرا دوسرا سوئے تو اڈر کپیسٹی اس کی چیک کر سکتے ہیں دوسرا سوئے انکل بتا رہے ہیں چیک کر لیں ماشاءاللہ کافی لیند کی بینس ہے اور اس کے سنگ وغیرہ آپ کو چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ پیس قوالٹی اس کی چیک کریں اس کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں پانچ لاکھ پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں ابھی کبن ہے کنے دے نکالتی یہ داس دے نکالتی تو یہ فال انڈ فائنل آپ نے کنے کے دے نہیں یہ تو جسٹ ڈیمانڈ ہے جہاں پر آپ نے سیل کرنی ساڑھے چار لاکھ کی اچھا ٹھیک ہے دوسرا ساڑھے چار لاکھ انہوں نے ریٹس بتایا ہے باقی اپنا کوئی نمبر ہے تو دے دو نمبر جیسے چھے چھے باتر مات باتر مات چھے سو چونتی چھے سو چونتی سو چونتی سو چونتی سو ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ بانس ہے کہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن لیتا ہے مجھے یہ بھی لگر یہ گبن ہے ماشااللہ تو دوستو ایک بانس چیک کریں اس کے بارے میں مالک سے پوچھتے ہیں پیچھے والے دو تھان جانب لمبے ہیں اور دو چھوٹے ہیں جانب آپ چیک کر لیں ماشااللہ بانس آپ کے سامنے سنگ آپ کو دکھاتا ہوں پیس پوالٹیز کی چیک کر لیں باقی مالک سے ریٹ پوچھتے ہیں کیا ریٹ مانگتے ہیں ابھی یہ جانور منڈی گوجرہ میں موجود ہے گوجرہ منڈی میں آپ کو بیسو کے ریٹس کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو جاندرستان ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں آسان میں دیکھو انکل جی انکل کیا نام ہے آپ کا محمد شباز کی تھوائے ہو ننکانہ صاحب سے یہ چاچو جی دوسرے بارے میں دوسرے صبح میں نیچے کٹا یہ کٹی کٹا کٹا کتنے دن ہوگے کال صوی دودھ کنے کھا رہی ہے دس ایک کلو دودھ کی ایوریج اس تو چیک کر دیں تین اٹی میں یہ آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کا ریٹس کیا مانگ رہے ہیں دو لاکھ ستر ہزار کلنہ تک سیل کرنے کا ارادہ ہے منڈی میں اگر سیل ہو جاتا ہے کم سے کم ہے دو تیس تک دو لاکھ ستر ہزار تک دو لاکھ ستر ہزار تک دوستو ان کا ارادہ ہے سیل کرنے کا اگر کسی بھائی نے یہ پینس کری نہیں ہو تو آپ کری سکتے ہیں ننکانہ صاحب سے یہ آئیں اگر کوئی بھائی ننکانہ صاحب کے ہیں تو ان سے راب تک آ سکتے ہیں آپ نہ کوئی نمبر ہے تو دے دیں تو دوستو نمبر ان کے پاس کوئی نہیں ہے باکہ آپ کو اور بھی پینسوں کے ریٹس ہوگا آپ بتاتے ہیں جیسے کہ دوسری بینسوں کے ریٹس آپ کو بتا ہے ایک ایک کر کے ان بینسوں کے ریٹس لے کر دے رہے ہیں جو اچھی اچھی بینسیں ہیں خوبصورت اس کے بعد ایک یہ بینس کر رہی ہے اس کے ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مالک کیا ریٹس مانگ رہے ہیں چیک کار لیں سکیٹر کبیسٹی آپ کے سامنے ہیں ہمارا کام ہوتا آپ کو ریٹس وغیرہ بتا میڈیوں میں جو بینسیں آ رہی ہیں ان کی کیا مارکیٹنگ کیا ریٹس چاہ رہے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا آسف کیتھو آئے ہو فیصلہ باز سے اچھا یہ دوسرے بارے میں بینس دوسرے سوئے میں دوسرے سوئے میں کب سوئی ہے کٹی بارہ تیرہ دینا نیچے کٹی ہے کٹی کیا ریٹس مانگ رہے ہیں کیا ریٹس مانگ رہے ہیں دو چھارے دو لاکھ چالیس ہزار کہاں تک سیل کرنے کے رہا تھا منڈی میں جہاں تک دینے کا موڈ ہے دو تیس تک دو تیس تک آپ کا کوئی نمبر ہے تو دے دیں کوئی زیرہ تین سو زیرہ تین سو چھے اٹھار سینٹی نو سی کتر ٹھیک ہے کی نا ہے پنا زلف کا ٹھیک ہے تو اسے چیک کر لیں یہ بینس ہے ان کے باز فیصلہ باز سے باقی ریٹس بغیرہ میں نے لے لیا نمبر بھی لے لیا اگر کوئی بے کھڑینا چاہے تو کھڑی سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہ بینس ہے ماشاءاللہ کافی موٹی تازی خوبصورت بینس چیک کر سکتے ہیں تقریبا تیسے بارے میں لگ رہی چیک کر لیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں آسلام علیکم ساہ آسلام علیکم کی نا ہے پنا ساہ باجت کی طوائے ہو فیصلہ باز یہ بھی فیصلہ باز ہے اچھا یہ تیسرے بارے میں ماشاءاللہ تیسرے بارے میں اچھا یہ کاف سوئی ہے اکراتہ دیر آٹھ اک دین ہو گیا اچھا نیچے کٹی کی کٹا کٹا ہے چیک کر لیں نیچے اس کے جناب کٹا ہے یہ چیک کر لیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت بینس ہے اس کا ریٹس کیا مانگ رہے ہیں تین تین لاکھ دین ہی کہاں تک کان تک سیل گانے کے رات دو لاکھ اسی پچاسی صحیح ہے دودھ کنہ کھا رہی ہے اچھا بیس اک لیٹر تقریبا تقریبا دوستو بیس اک لیٹر کھا رہی ہے ماشاءاللہ بینس آپ کے سامنے اس کے بعد آپ کو اس بینس کے ریٹس کے بارے بتاتے ہیں چیک کر لیں اچھا والے دو تھن لمبے ہیں اور آگے والے چھوٹے ہیں باکی ماشاءاللہ بینس ہے اترین خوبصورت بینس ہے انکل سے اس کے ریٹ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹس مانگ رہے ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اچ کے چاپتے ہیں کیمرا کے سامنے آنے کے لیے بڑی مشکل سے آتے ہیں جناب انکل کیا ریٹ مانگ رہے ہیں تین لاکھ تین لاکھ اچھا تین لاکھ صحیح ہے دوستو اس کا تین لاکھ مانگ رہے ہیں پہلے بارے میں نیچے چاہچو جی کٹی ہے کٹا کٹی ہے کب سوئی ہے بینس چوتھا دن چار دن ہو گیا دودھ کی ناکاری دودھ کی ناکاری دودھ ماشاءاللہ بہت چنگا دودھ دودھ کی ناکاری آپ کان سے ہے کمالیے سے کمالیے سے ہے ٹھیکے دودھ کمالیے سے ہے اور تین لاکھ تو مانگ رہے ہیں چچو جی کہن تک سیل کرنے کے راتہ یہاں پر منڈی میں اگر سیل ہو جائے تو میں منڈی سیل کرنا باستی منڈی نا کہن تک سیل کرنے کے راتہ سیل کچھا ہوں گی کھان گی کجھا نہیں نہیں وہ تو آپ مانگ رہے ہیں کہن تک سیل کرنے کے راتہ آپ تین لاکھ کو لے تو نہیں لے گا ساٹھا سرادہ ہے دو لاکھ اسی ہزار دو لاکھ اسی ہزار تک سہی ہے بات ہوئی نا دو لاکھ اسی ہزار تک ان کا موڈ ہے جناب سیل کرنے کا ماشاءاللہ پینس کی ڈیٹیل انہوں نے دے دی ہے کمالیہ سے آئے ہیں اور آپ کا کوئی نمبر ہے نمبر کوئی ہے نمبر دے دے ہاں جی 0300 0300 41 43 43 83 83 83 83 84 ٹھیک ہے کمالیہ کس جگہ سے 2508 رجانہ ٹھیک اچھا 2608 رجانہ ٹھیک ہے چیک کریں دوستو پہلے بارے میں پہلے بارے میں نیچے اس کے کٹی ہے اور جناب علی بودھ انہوں نے بتایا کہ تقریباً کوئی داس ایک لیٹر ماشاءاللہ اور ریٹس 3 لاکھ 2 لاکھ اسی ہزار تک فینو سیل کرنے کے رہے دوستو ایک ایک آر کے ان کے ریٹس لے کر دے رہے ہیں آپ کو اور انفارمیشن دے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے جن دوستو ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو چیک کر لیں دو تھانوالی جناب آپ کو بینس دکھا رہے ہیں جوٹی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت ہے یہ قسمت والے کو بھیلتی ہے ملہ بہت کام آتی ہے منڈیوں میں یہ ابھی مجھے ملی ہے یہاں پر گوجرہ منڈی میں یہ آئی ہو یہ ہے ماشاءاللہ دو تھانوالی جناب آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ کیا بہت ہے بہت خوبصورت ہے جناب دو تھانوالی اللہ بھاگ مالک کا نصیب کرے اگر کسی بھائی نے یہ پرچیز کرنی ہو تو مالک کا نمبر لے لیں گے آپ ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ان کے پاس دو جرسی نسل کی گائے کھڑی ہیں ایک ان کے پاس بینس ہے ایک یہ بینس ہے یہ دو تھانوالی ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری اس کے ریس کے بارے میں پوچھیں گے ایک بینس یہ کھڑی ہے لیکن یہ تھے اس کی نئی ویڈیو بنائیں گے ایک یہ دوستو ایک بھائی کے پاس یہ ایک بینس ہے ماشاءاللہ اس کے ریس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ریس مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیس قوالٹی اس کی چیک کر لیں اور اس کے تھانوالگیر آپ کو چیک کرواتا ہوں فیس قوالٹی آپ نے چیک کر لی اس کے بارے پھر بھائی چلا کر بکھاتا ہوں اس کے ایڈر کے بیس بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ تھانوالگیرہ ماشاءاللہ کافی موٹے موٹے جیسے گلاس ہوتا ہے اس طریقے کہ ہاں میں ہیں موٹے موٹے ماشاءاللہ ایک دفعہ فیرہ آپ ارداد ایک اٹری میں ہے یہ ایڈر اس کا ہے دوستو چیک کر لیں اس کی ریٹیل لیتے ہیں کہ کیا ریٹس مانگ رہے ہیں کہاں تک فینل دیں گے جی بھائی ساڑھے تینلی اٹھا یہ دا تینلی دیں گے تین لاکھ کی دیں گے ساڑھے تین لاکھ مانگ رہے ہیں یہ دوسرے میں ہے تیسرے میں ہے تیسرے بارے میں ٹھیک ہے ابھی گبن ہے ابھی گبن ہے کنے دیں نکالتی ہے پانچ سے چھے دیں نکالتی ہے صحیح ہے دودھ جناب یہ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ لیٹر کرے گی صحیح ہے آپ کی گھر کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بینس ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل دے دیں دوستوں کو تو یہ ایک بینس چیک کر لیں ماشاءاللہ بھائی کے پاس ہے بھائی یکارا سے آئیں اور ان کے پاس دو بینسیں ہیں اور بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہیں بینس کی فیس کوالٹی چیک کریں بہت ہی اچھی بینس ہے جناب اور اس کے بعد اس کی اڈر کپیسٹی اور بھائی بتا رہے ہیں کہ سولہ لیٹر دودھ کی گرنٹی سولہ لیٹر دودھ یہ کرے گی اور گرنٹی دوں گا اور پیچھے سے آپ اس کا اڈر چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب تھم بھی ہے اس کا چیک کر لیں ایک ہڈی میں ہے جناب ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک آپ کو دکھاتا ہوں مکمل تسلیہ کرواتا ہوں ایک ہڈی میں ہے ماشاءاللہ جی بھائی اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کا ریٹ ہے ساڑھے تین لاکھ یہ کہاں تک سیل کرنی ہے آپ نے تین لاکھ بیس ہزار کی جناب تین لاکھ بیس ہزار کی یہ سیل کریں گے سولہ لیٹر دودھ کی گرنٹی ہوگی پکا چوائیں کروا کے دیں گے اچھا اکاڑا میں اکاڑا کیس جگہ رہتے ہیں آپ اکاڑا شہر اکاڑا شہر ٹھیک ہے دوستو یہ ان کے پاس یہ کون سے سوئے میں ہے دوسرے میں تیسرے میں دوسرے میں ٹھیک ہے نیچے کٹی ہے کتنے دن ہو گئے ہیں سوئی کو چھے دن ہو گئے چھے دن ہو گئے ماشاءاللہ دوستو یہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے نیچے کٹی ہے باقی چھے دن ہو گئے اس کی ڈیلیوری کو میں نے بتایا کہ دوسرے سوئے میں ٹھیک ہے دودھ کی گرنٹی دیں گے اکاڑا میں ان کی لوکیشن اگر کوئی ادھر جانا چاہے تو آپ ادھر ریزٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ پہنس اچھی ہے میں نے آپ کو اتا رہی ہے آپ کوئی نمبر ہے تو دے دیں 0347 0347 230 230 240 42 42 ان کا یہ نمبر ہے کیا نام بتایا آپ نے عمر فروغ بھائی کا نام عمر فروغ ہے یہ ان کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کھا سکتے ہیں پاس ایک یہ پینس ہے اور ایک یہ پینس ہے دونوں پینسیں میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں تو باقی اور جو پینسیں ان کے ریٹس وغیرہ لے کر آپ کو بتاتے ہیں دوستو اللہ پاک محب کرے یہاں پر ایک جاناں فانس کی ڈیتھ ہوگی چیک کر لیں اللہ پاک محب کریں فتن بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کیا سین ہے اللہ پاک محب کریں یہ اس کا کٹا ہے اور یہ بہت دیکھیں کتنا پریشان کھڑا ہے ماں کا دکھ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ بہت ہی وی آئی پی اچھی نسل کی پیور نیلی کی سین میں اس کے بہت اچھے ہوں خوبصورت ہوں اگر وہ ایسی بینسیں آپ کھڑینا چاہتے ہیں تو وہ گوجرہ منڈی سے تقریبا تقریبا ہنڈرڈ میں سے آپ کو پانچ ملیں گی کیونکہ بہت کم تعداد ہیں ان کی یہ یہاں پر ہر بینس کروس میں بہت زیادہ کروس میں یہ دیکھیں سینکھ کسی کے کیسے ہیں کوئی کیسے ہیں کوئی کیسے ہیں خوبصورت بینس ہمیں اتنی خاص نہیں ملے جو ہمیں بھی پسند آئے تقریبا جو بھی ہم نے دیکھیں پانچ چھے سو بینس ہیں دیکھیں ان میں سے ہمیں دس تقریبا پسند آئے ہیں ساتھ کیا ریٹ مانگ رہے ہو بینس کا کیا ریٹ مانگ رہے ہو کی ریٹ مانگ رہے ہو کی ریٹ مانگ رہے ہو دو لاکھ سی ازار کٹا ہے نیچے کٹا ہے کنے دن ہو گئے سوئی کو کنے دن ہو گئے سوئی کو پانچ ساتھ دن ہو گئے دوستو چیکا لیں بینس ماشاءاللہ بہت پیاری بینس ہے خوبصورت بینس ہے دو لاکھ سی ازار ریٹ مانگ رہے ہیں نیچے کٹا دودھ کنہ کرے گی دودھ دودھ کنہ کرے گی چھوڑہ چوڑہ چوڑہ گی دو نو ٹائم کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ بینس چیک کرے ہیں کیا ریٹ مانگ رہے ہو کیا ریٹ مانگ رہے ہو دو لاکھ چالیس ہزار دوسرے بارے میں نیچے کٹا کنے دن ہو گئے سوئی کو پندرہ دن ہو گئے دودھ کنہ کر رہی ہے دودھ پچھلی جوڑکہ ساڑے چارے کل اچھا صحیح تقریباً آٹھ ایک لیٹر کر رہی ہے دونوں ٹائم کا صحیح دونوں ٹائم کا کتنا کر رہی ہے دونوں ٹائم کا کتنا کر رہی ہے پورا گیارہ بارہ لیٹر کر رہی ہے دونوں ٹائم کا ایک دن میں صحیح کہاں تک سیل کرنے کا ارادہ محبت کریں گے پھر بھی پینل ٹھیک ہے اچھا دو تیس ٹھیک ماشاءاللہ بہت اچھی پینس ہے ماشاءاللہ باقی اور بھی جو یہاں پر کھڑی ہیں ان کے ریٹس وغیرہ لے کر آپ کو بتا دیں اس کی فیس کوالٹی چیک کر سکتے دو تیس اسٹریمیٹ ریٹ آپ کو بتا رہے ہیں گھر بیٹھے تاکہ آپ کو انفارمیشن کا پتہ چلے تو ایک یہ بینس کھڑی ہے اس کے بھی ریٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ریٹس مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی نے بلایا ادھر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بینس ہے ماشاءاللہ